اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے گلاسٹرک پتا ہوا تھا وہ تھا فیل کانا اکنو اس کا استعمال اس کا جو کمبینیشن تھا کانا اکنو کا وہ کمبینیشن ذہن میں تازہ کرنے کے لئے اندیس میں نے آپ کے سامنے بکھی ہے میں نے مقدر پڑھ رہتا ہے اس کے بعد ترجیل کی طرف فاتح کانا اکنو فی صلاة الفجر یوما جو معاتی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمان عنہمان یا استعمال کم اپلا؟ کیونکہ ابن عباس کی بات ہوئی ہے ابن عباس کینس؟ عبداللہ بن خباس رضی اللہ تعالی عنہمان خباس رضی اللہ تعالی عنہمان ان کی وجہ سے ابن جو عباس رضی اللہ تعالی عنہمان انہمان انا نبیعا انہمان انہمان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یکراو کانا پٹا دے تو لفظہ سامنے آئے گا یکراو کراہ یکراو کی معنی اپنے پڑھنا کراہ اس نے پڑھا اور یکراو وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے دار اب یکراو پھر مزارے آپ کا پھر مزارے سے پہلے کانا اس نمال ہوتا ہے تو ایک کمبینیشن ہم نے پڑھا تھا کانا پلس مزارے is equal to مازی یکراو وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا کانا شروع پر لگ گیا تو وہ پڑھتا تھا یا پڑھے تھا پڑھا کرتا تھا مازی استعمراری کا ہوں آتا ہے کانا یہاں وہ پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے پڑھتے تھے دونوں وہوں سامنے آسکتے ہیں فی صلی اللہ فجر کی نماز میں فجر کی نماز میں پڑھتے تھے پڑھا کرتے تھے کب یومل جمعاتی جمعہ کے دن یومل جمعاتی یومل جمعاتی کا مانکہ جمعہ کا دن ہے لیکن جب ظرف کے طور پستے والوں کا مفولفی یعنی فیل کے واقعہ ہونے کا وقت یا جگہ ہونے اس سے ظرف کہتے ہیں مفولفی کہتے ہیں وہ حال دن نصب میں ہوتا ہے ہم پڑھ چکے ہیں تو یومل کی نصب بتا رہی ہے کہ یہ اس دن بھی بات ہو رہی ہے کس دن یومل جمعاتی جمعہ کے دن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے ہیں کیا ہوا گیا ہے علیہ لامین دنزیل السجدہ ایک آپ کی سورے پر کہتے ہیں حامین سجدہ ایک ہے علیہ لامین سجدہ یہ دو سورے اسے اس کو ایک کو علیہ لامین کے ساتھ اور اسے کو حامین کے ساتھ جو وہ فرمین کیا جاتے ہیں یعنی پہنے لکار پر یہ پڑھا کرتے تھے وَحَلْ أَتَّا عَلَ الْإِنسَانِ هِنُ مِنَدَّا حَلْ أَتَّا عَلَ الْإِنسَانِ هِنُ مِنَدَّا سُجدہ کی پتدائی الفاظ ہے اس میں حل سے آپ واقع ہیں اتا یہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ آج جہاں رہا ٹوپک ہے یہ جہاں سے پہتدام کیا اور جہاں سے آقاز ہو گئے انشاءاللہ وہ دونوں الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اللہ نے انسانیہ پڑھ چکے ہیں انسان پر ہینن ایک وقت اور یہ آج تلقہ پہنے خائل کے طور پر استعمال ہوئے ہیں کیا آیا انسان پر ایک وقت منت داہرے زمانے میں سے اور کونسا وقت کہ اللہ کیا تو شہی و مذبورا کہ وہ کوئی قابل ایسی پر چیز نہیں تھا یہ برسولت داہر ہے اچھا یہاں تک ہو گیا بس مکلیت وَأَنَّا نَبِيَةً صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم قَعَنَا يَقْرَاؤُ پڑھا کرتے تھے فِي سَبَادِ الْجُمْعَاتِ جمعے کی نماز میں سورة تل جمعاتی سورة الجمع وَالْمُنَافِقِينَ اور سورة مُنَافِقِينَ رواب مسلم اور امام مسلم میں سے غائق کیا آج انشاءاللہ ہم غیر سی افعال میں حروف مادہ کے اعتبار سے فیل کی وہ قسم جس میں لام کلیمہ کی جگہ پر حرف علیہ دا جائے اس کو پڑھیں گے اس کو کہتے کہ پہلے کچھ ایک سمپس آپ کے ساتھ دکتا ہوں میں آپ کا حرف علیہ دھارے کو اور پیچھے زبر وہ دیکھیں مثال کا اپنے قواہد ہے آپ نے ان قواہد کو مرسل نہیں کر کیا مادہ پہ جانے ہیں جب آپ نے مادہ دیکھ لیا ہے کہ مثال ہے savory qui تو آپ نے ناکس کو لیتا ہے جب آپ نے مادہ پہ چانا ف seventh مادہ ہے تو پھر آپ نے مثال ناکس کو لیتا ہے صرف عجاب کی قواہد جو ان کو سامنے ہیں تو آپ نے مالا پہچان لیا کہ یہ ناکس ہے تو پھر آپ نے اجواف اور نسال کے قواہد کو دیکھنا ہے ناکس کے قواہد کو سامنے لگتا ہے تو یہ ناکس کا قیدہ اجواف کے قائدے سے ملتا ہے لیکن ہم اس کو علیہ دا سیمنا جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناکس کا پہلا قیدہ جو اجواف کے قائدے کے خوش آبیر قائدہ ہی ہے ہر خیلت کو دہریک ہے مارکبل فتح ہے سیچویشن ماضی کے پہلے سیئے میں آ رہی ہے ناکس پانی میں بھی اور ناکس شائن کے بھی سیچویشن یہ ہے تو قائدہ یہ ہے کہ حرف اجواف کے قائدے کی طرح ہی ہے حرف اجواف کو آپ علیہ میں تبدیل کر دیں گے تو یہ دہاوا سے کیا بند رہے گا دہا اور یہ ہدایہ سے کیا بچھے گا اب فرق جو رکھ میں وہ یہ ہے کہ علیہ میں جب چینج ہوتا ہے حرف اجواف تو ناکس بہاوی میں تو اس کو علیہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے لیکن ناکس یائی میں آپ اس کو علیہ مقصورہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے یہ فرق ہے سیچویشن ماضی حرف اجواف کی صورت میں لکھا جاتا ہے مارکبل فتح تو حرف اجواف نے علیہ میں چینج جاتا ہے ناکس بہاوی میں وہ علیہ کی صورت میں لکھا جائے گا لیکن ناکس یائی میں وہ علیہ مقصورہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے پہلی سیچویشن پہلے گا دوسرا سیحہ جو ہے یہ اچھی طرح ذہن میں نام کرلیں کہ ناکس بہاوی ہو جائے ناکس یائی ہو ماضی کی کردان کا جو دوسرا سیحہ ہے یعنی مسنہ کا مزد کر غائب مسنہ اس میں کوئی تبدیلی باہم پہ بھی ہوتی وہ ایس بیز اسکمال ہو اسے آپ ایک سیکشن کے طور پر ذہن میں لکھ سکتے ہیں تو یہ اس میں کوئی تبدیلی دیا گیا دہا واہ ہی رہے گا دہا دہا واہ ہدا ہدا یا اس ہدا کی سیحہ میں کوئی تبدیلی باقی نہیں ہے تیسا سیحہ سیچویشن میں بھول کریں دہا دو دو واہ اکٹھے ہو رہے ہیں حدا یو ایک یا اور ایک واہ اکٹھے ہو رہے ہیں یہ یا اور واہ کیا ہیں؟ ہوروہ اکٹھے ہو جائیں تو سیچویشن ایسی بن بھی آ کے سامنے کہ جب بھی دو ہوروہ اکٹھے ہو جائیں دو ہوروہ اکٹھے ہو جائیں جب بھی کسی سیحہ میں اس طرح کہ پہلا مانے کا ہو اور دوسرا سیحہ کا ہو پہلا مانے کا دوسرا سیحہ کا ہو سیچویشن آگے تو قائدہ یہ ہے کہ جو حرف ایلت میں اس کو ڈراؤ کر دیا جاتا ہے سیچویشن آگے آپ کا سیچویشن آگے آپ کا حدا اگر حدد پیچھے زبر ہو تو درکت زبر بھی رہنے دے گی ہے اگر زبر نہیں ہے وہ ابھی کوئی آئے گی تو پھر پتاؤں گا کیا ہے ابھی ذہن کو نہ ہوتھ لیں جب دو ہوروہ اکٹھے ہو گئے ایک مادے کا ایک سیدھے کا تو مادے کا حرف ایلت ڈراؤ کر دیا جاتا ہے اور پھر پیچھے حدد کو اٹھ گیا جاتا ہے اگر وہ زبر ہے تو وہ پر قرار رہتی ہے ورنام ابھی آگے گی چوتھا سیدھا تا آمد اب دیکھیں حرف ایلت کو تعلق ماں قبل فتح جب آپ یہ کام جاتے ہیں تو حرف ایلت جو پہلا کہنا ہم نے اپلائی کیا آگس میں کہ وہ علی میں چینج ہوگا علی میں چینج ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا یا اس کو آپ اس لئے کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو حرف ایلت متحرے کو پیچھے زبر ہو اور ماں بعد ساکن ہو تو حرف ایلت کو ڈراؤ کر دیں حرف ایلت متحرے گیا ماں کا بل زبر ہے ماں بعد ساکن ہے تو حرف ایلت ڈراؤ ہو جائے گا اور شکل آپ کے سامنے آئے گی یہ بنید اب آپ کا جو پانچوں سیدھا ہے اس کے بارے میں نوٹ کرنا ہے یہ پانچوں سیدھا اس سیدھے سے آپ نے بنا رہے ہیں اس پہ کوئی کعدہ آپ لائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ مکشش کریں دہ ارد سے کیا سیاں بنے گا دہ ارد سے کیا سیاں بنے گا دہ آتا یہ چیز ناکسیائی کے گھر بھی آجے حرف ایلت ڈراؤریک ماں کبر ہتا زبر ماں بعد ساکن حرف ایلت ڈراؤ ہو گیا میں وہاں میں نے اس کو اس کو اسطبائے ساکھ ڈائر کے طور پسن چاہ رہا یہاں پر میں ڈراؤریک ٹائدہ ہی کے طور پسن چاہ رہا ہوں یہ دوہ ہو گیا پیچھے کیا مجھ گیا حدد اور پھر پازمہ سیدھا آپ کا حصے بنے گا حدد سے حدد آ تو آپ اہم دلی باگ روٹ کر رہے ہیں ناکس غوامی ناکسیائی ماں سے ہی کی گردان میں چینجز صرف پانچھے سیدھے تک کیا کیا مطلب ہے کی جو چھڑا سیدھا داؤنا چھڑا سیدھا ہدائینا یہ آپ کا تانٹہ بدل گیا آپ اسی پیٹر کو لے کر آپ نے جلدان کو آگے رہے ہیں یا داؤنا داؤتا داؤتما داؤتو داؤتی داؤتما داؤتننا داؤتو داؤنا چینجز دیکھیں کہاں کھائیں داؤ دوسے سیدھے میں نوچے داؤا داؤ داؤ داؤتا داؤنا نوچے چھڑا سیدھے میں نوچے ورہن دکھوں چھڑا ہدا ہدایا ہداو ہدات ہداتا ہداینا ہدایتا ہدایتو 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 ہدایتی ہدایتو 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 ہداینا کیوں گئے یہ مارسی کی ادعان میں جو سیٹویشن پیدا ہوئی جو قواہد ہوئے وہ میں نے آپ کو ایگزیپ پاس نہیں ہے اس سوال سے یا ان کو دہن میں رکھیں اب یہاں جو پرادمجید میں گرشت حالفاظ استعمال ہوئی گرشت جملے بھی ساتھ رہے سکر لکھیں دہا اور یدو ابھی اس میں ہمارے مزارے میں کوئی چینج نہیں پیدا کی کیا چینجز آئیں گی ابھی میں تکڑانا سامنا چھونا تو وہ چینجز آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں بلانا خطارنا دعوت دینا ٹھیک ہے ہدا اور یم دیو مزارے میں کوئی چینج کی آئی وہ چینجز بارگر دیکھتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو یدائی دینا کسی کو راستے پر چلانا کسی کو راہ دکھانا کسی کو راہ بطلانا ان معنی میں استعمال کرتا ہے اس نے پکارا اس کے بھی کیا ہوگا ہے؟